بلٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ کراچی سے خبر شامل کریں گے بلوچ کالونی پول پر آئل ٹینکر اُلٹ گیا مخالف سم سے آنے والے کار ٹینکر کے نیچے دب گئی کار ڈرائیور جاں بہاک ہو گیا جبکہ آئل ٹینکر حادثے کے کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ظلہ انتظامیات حال غائب دکھائی دے رہی ہے آئل ٹینکر ہٹانے کے لیے بڑی کرین بھی ابھی تک نہیں پہنچ سکی ٹینکر سے مٹی کے تیل کا بہاؤ بھی مسلسل جاری ہے بلوچ کالونی پول کے دونوں ٹریک تحال ٹرافک کے لیے بند کر دی گئے ہیں کرنگی سنتی ایریا جانے والوں کو متبادل راستوں کے طرف بھی موڑ دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کراچی سے بلوچ کالونی پول پر آئل ٹینکر اُلٹ گیا مخالف سم سے آنے والی کار ٹینکر کے نیچے دب گئی کار ڈرائیور موقع پر جان بھاک آئل ٹینکر حادث ہے کہ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی سلحی انتظامیہ تحال خائب ہے آئل ٹینکر اٹھائنے کے لیے بڑی کرین تحال نہ پہنچ سکی اسی حوالے سے مزید کیا تفصیلاتیں جان لیتے ہیں سالک شاہ سے جی سالک بتائیے گا جی یہ بلوچ کالونی پول پر یہاں برٹیکیو لٹنے کا واقعہ پہشاری جس کے نیچے دب کا جو ہے ایک کار سوار بھی جان بھاک ہوتا ہے تا حال اس ٹینکر کو یہ ہے کہ وہاں سے اٹھائی نہیں جاتا اس پر اس حکام کو یہ بتانا ہے کہ ٹینکر میں مٹی کا تیل بڑا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی اوپشن شروع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ٹینکر کو اٹھانے کے نتیجے میں جو کسی بھی کسی بھی قسم کے رگڑ یا خراج جو ہے وہاں پر آگ رہنے کا ثابت بن سکتی ہے تا حکام کو یہ بتانا ہے کہ جب تک ٹینکر کو مکمل طور پر خالی نہیں کیا جائے گا اس کو وہاں سے اٹھائی نہیں جاتا سکتے اس لئے حکام کو یہ کہنا ہے کہ اندزام میں سے رابطہ کرنے کے باج یہ کہ متعبالی تنکر کا اندزام کر رہے ہیں جس کے باج یہاں سے اس ٹینکر کو مکمل طور پر خالی کرنے کے باج یہاں سے اٹھائی جائے گا لیکن بھلوش کارلنگ کے پول ہے وہاں پر اطلاف کو یہ علاقے میں بترین ٹرافک جام ہے شہری کو شرحی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ہے کہ ٹینکر جو مرکزی سڑک کے درمان میں گرنے کے نتیجے میں جو ہے ایک گوشتہ شرح اصل زیدی نامی ایک جو شہری ہے وہ کار سوا جو تھا وہ کار میں بیٹھا ہوا تھا وہ ٹینکر پر لے دکھوئے جام بھاک ہو تھا جس کلاش کی بیانسکار وہاں سے منتقل کی گئے تو پولیسر کام کو یہ بتانا ہے کہ بتوافی جو ہے وہ نیجی چینل میں جو ٹھیک ہے بہت شکریہ سالک اب ہمیں آگاہ کر رہے تھے